اسلام علیکم ویورز محمود ثانی جنہیں محمود دوم بھی کہا جاتا ہے آپ 20 جولائی 1750 سی کو تبقاپی محل قسطنطینیہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سلطان عبدالحمید اول تھا اور آپ کی والدہ نقصی دل سلطان تھی محمود دوم سلطان مصطفیٰ چہارم کی افاد کے بعد 28 جولائی 1818 کو عثمانی تک پر بیٹھے اور سلطنت عثمانیہ کے تیسے سلطان بنے سلطان محمود دوم کی اگر خاندان کی بات کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں تین شادیاں کی اور ان کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں تھی آپ کے دور حکومت میں بے امنی سرکشی اور بغاوتوں کا سسلہ جاری تھا جس میں مصر یونان اور سعودی عرب شامل تھے سلطان محمود دوم نے 18 سالوں میں تمام بغاوتوں کا خاتمہ کر دیا مصر کے بانی محمد علی نے مصر و شام میں امن قائم کر دیا حجاز کو سعودی افواز سے واپس لے لیا اور 1826 میں یونان کی بغاوت کو بھی ختم کر دیا گیا اسی سال یعنی چریکہ بھی خاتمہ کر دیا گیا جس کے سردار اور سپاہی سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک مصیبت بن گئے تھے سلطان محمود دوم نے اب ان کی جگہ جدید طرز کی ایک نئی فوج تیار کی جس کی وردی یورپی طرز کی تھی سلطان نے بکتاشی اور درویشوں کا بھی خاتمہ کر دیا جو اسلاحات کی راہ میں بہت بڑی رکاورت تھے ان اسلاحات کے بعد توقع تھی کہ سلطنت ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی لیکن مغربی قوتیں خصوصاً روس یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پھر سے ایک بڑی طاقت بن جائے چنانچہ روس نے سلطنت عثمانیہ سے جنگ چھیڑ لی 20 اکتوبر 1827 کو یونان میں ناوارینوں کے مقام پر روس انگلستان اور فرانس کے متحدہ بحری بیڑے نے حملہ کر کے عثمانی بیڑے کو تباہ کر دیا روسی فوجے ادنیہ تک پہنچ گئی اور سلطان کو روس سے پھر صلاح کرنی پڑی جس کے نتیجے میں یونان کو ازادی دے دی گئی اور روسی افوائی نے رومانیہ پر قبضہ کر لیا 1830 میں فرانس نے الجزائر پر قبضہ کر لیا 1831 میں مصر کے بانی محمد علی پادشاہ نے بگاوت کر دی اور اس کی فوجیں اس کے فرزند ابراہیم پادشاہ کی قیادت میں شام کو فتح کرتی ہوئی ترکی کے صوبے کو تاہیہ تک پہنچ گئی اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کا جلد ہی استمبول پر بھی قبضہ ہو جائے گا ان حالات میں یکم جلائی 1849 میں محمود دوم کا انتقال ہو گیا ان کا مقبرہ استمبول ترکی میں ہے ویورز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں